حاضرین مجلس تمام تر انجمن علمان تاجو شریعہ بجر دیہا بنارس کہ زیر احتمام جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد ہونے جا رہا ہے اور تمام سامین حضرات کو میرا معدبانہ سلام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شاکان مصطفی اس شاکان خیر الورا عاشق شمس دوہا عاشق بدرود دوجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل کر مناتے ہیں پچھلے سال بھی ان لوگوں نے اس محفل کو سجایا تھا رچایا تھا اس سال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انجمن علمان تاج و شریعہ نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے یہ خیر و برکت کی محفل ہے نیک نیتی کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ علماء اکرام سے فائدے کی باتیں اور معلوماتی تقریر اور ترنمباز ترمدم خیز شورائی اسلام بھی تشریف لانے والے ہیں جس میں خصوصیت کے ساتھ بل بل بھاگ مدینہ عاشق رسول معظم جناب اقبال آزم وہ تشریف لائیں گے اور اور اندلی بے گلشن رسالت جناب نورانی بنارسی صاحب کی بلا اور عاشق حضور مجاہد ملت عصیر حضور مجاہد ملت جناب قاری شہبان علی صاحب کی بلا اور ہمارے خطبہ اسلام میں خصوصیت کے ساتھ خطیب شولہ بار خطیب بے باگ مکرر شریف بیان حضرت مولانا جعبیر اختر صاحب کی بلا ممبئی اور زیر صدارت استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ وقاری محمد کریم الزمہ صاحب کی بلا اور زیر انعیت استاذ الحفاظ حضرت حافظ وقاری عبد الرزاق صاحب کی بلا استاذ جامعہ حنفیہ غورسیہ وجردیہ بنارس اور خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد عارف رضا صاحب متعلم جامعہ حمیدیہ رجویہ مدن پورا بنارس یہ تمامی شرائع اسلام خطبہ اعظام تشریف لا رہے ہیں آپ جن سے روحانی بیانات اور روح پرور نہ تو منکبت کے اشعار آپ سماعت کریں گے لہذا میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہو اس شاکان مصطفیٰ کے پردہ سماعت سے تکڑا رہی ہو تو لہذا معذبانا والحانا مخلصانا محبتانا انداز میں آپ کو آواز دی جا رہی ہے نگیوں کی دعوت دی جا رہی ہے اثرکار قیامت کی تاریخ بھی یہی ہے تو آشکان مصطفیٰ اپنے کاموں کو چھوڑ کر آٹو اشٹین کے پاس بلکل ٹھیک پچھین کے سائٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسٹیج سجا ہوا نظر آئے گا تو لہذا میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہو تو برائے کرم آپ جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے آئیں اور آپ نے اعلان بھی سماد کر لیا ہے کہ تمام شورائی اسلام تشریف لہ رہے ہیں لہذا شورائی اسلام کی بھی آمد آمد ہو رہی ہے دھیرے دھیرے اس شاکان مصطفیٰ گوی گرسیوں پر غمزن ہو جائیں گے اور کمیٹی غلامان تاجو شریعہ سمیری پرخلوص گزارش ہے کہ جب بڑے حضرات آ جائیں تو ان کو آگے بٹھا دیں تاکہ بڑے حضرات دیر تک بیٹھتے ہیں بچے پھر چلے جاتے ہیں سننے سنانے کا ماہور بنا رہے بگڑنے نہ پائے علی حضرت امام احمد رضا خان فازیل برلوی علیہ حمد وری زوان اپنی ناتیہ دیوان ہدایے کے بخشش میں تحریر فرماتے ہیں علی حضرت یہ رقم تراز ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتہا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماغنے والا تیرا ادھارے چلتے ہیں آتا کے وہے کترہ تیرا ادھارے کھلتے ہیں سخا کے وہے ذرہ تھیرا اور یا حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے یا حبیبی یا رسول اللہ فرش والے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسرما عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا خسرما عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یہ دوسرا سالانہ اجلاس ہے پچھلے سال بھی یہاں کے نوجوانوں نے غلامانِ تاج و شریعہ نے اس محفل کو انعقاد کیا تھا اور انسان بھی اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے جشنید بلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا یعنی ہماری اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اس محفل کو سجایا اور رچایا اور یہ غلامانِ مصطفیٰ کے لیے بہت بہترین موقع ہے لہذا تشریف لے آئیں اور اپنے نام آمال میں نیکیاں درج کرائیں لہذا جتنی بھی جلد ہو سکے آپ تشریف لے آئیں اور بہت ہی جلد اس پروگرام کا آغاز ہم تلاواتِ قرآنِ پاک سے کریں گے لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کاری مراج احمد صاحب کی بلا بجلتی ہیں وہ تشریف لے آئیں گے اور بازابتہ طور پر اس مجلسے اس جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز اللہ کے قرآنِ کریم سے اللہ کے کلامِ پاک سے اس محفلِ پاک کا آغاز کریں گے کسی شاعر میں کیا یہ خوب کہا ہے کہ مومن کا یہ اعلان کبھی ختم نہ ہوگا مومن کا یہ اعلان کبھی ختم نہ ہوگا دنیا سے مسلمان کبھی ختم نہ ہوگا دنیا کی ہر ایک چیز فنا ہوکے رہے گی دنیا کی ہر ایک چیز فنا ہوکے رہے گی اللہ کا قرآن کبھی ختم نہ ہوگا مومن کا یہ اعلان کبھی ختم نہ ہوگا دنیا سے مسلمان کبھی ختم نہ ہوگا لیکن آج کل کا ماحول ہے جیسا لگتا ہے کہ مسلمان کاٹا ہے جو پھول سمجھتا ہے سمجھتا ہے مگر جو کاٹا سمجھتے ہیں وہ ان کی بہت بڑی بھول ہے اور اگر دل کی نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ سنی مسلمان کھول ہیں تو لہٰذا اب آئیے اس میں فلپاک کا آغاز ہم اور آپ تلاوت قرآن پاک سے کر لیں اور اس کے لئے ہم آواز دے رہے ہیں محترم کاری میراج احمد صاحب کی بلا سے میں پرخلوس گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریفیں آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس میں فلپاک کا آغاز کریں آئیے ہم اور آپ مل کر استقبال کر لیں اور نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن حید ملاد النبی ہنجمن غلامان تاج الشریعہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تکبیر